مرحیم اللہ صاحب مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں وہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے خلیلی صاحب سے ملاقات ہوئے ہائی پیس کاؤنسل کے حوالے سے ساری بات ہوئی اور انہوں نے ہمیں بہت یقین سے کہا کہ ہم اس کے ٹی او آرز بنا رہے ہیں یہ ایک علیہ دا بات ہے کہ اب تک نہیں بن پائے اور ہم اس کے اوپر we are the ultimate authority on this لیکن جب ہم نے اپنے باقی سورس سے بات کی تو معلوم پڑھا کہ جی وہ تو سٹانکززی صاحب اور جو حنیف اتمر صاحب ہیں وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے سارا معاملہ ہے پیس کاؤنسل کے تو ہاتھ میں ہے ہی نہیں اور پھر یہ سارا جو عطا نور والا معاملہ آپ کو یاد ہے ہم ادھر ہی تھے جب یہ کندھار میں بھی سارا جہاں سے مسئلہ شروع ہوا پھر ہماری جو ہے وائدی صاحب سے بھی بات ہوئی ہماری جو ہے وہ عمر دعوززی صاحب تو یہ جو تمام اندر کے جو issues ہیں یہ جب تک حل نہیں ہوں گے تو یہ کیسے جو ہے فیزبل ہو سکتی ہے افغانستان کی ریاست دیکھیں یہ مسئلے پہلے بھی حل نہیں ہوئے اور نا آئندہ ہوں گے اور یہ اشرف غنی کو بھی پتا ہے ڈاکٹر عبداللہ کو پتا ہے امریکہ کو بھی پتا ہے یہ امریکہ نے ان کو اکھٹھا رکھا ہوا ہے اگر امریکہ ہاتھ اٹھا لے گا تو یہ بکھر جائیں گے آپ دیکھیں اشرف غنی نے کچھ دن پہلے جو ایک انٹرویو دیا جو سی بی ایس کا پروگرام تھا سکسٹی منٹس اس میں کہا کہ اگر امریکی امداد رن جائے تو ہم چھ مہینے بھی ہماری فوج جو ہے وہ نہیں رہ سکتی وہ فوج بکھر جائے گی اور افغان حکومت بھی ختم ہو جائے گی حالانکہ اسی ریپورٹر نے یہ کہا کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں عام لوگ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے سہارے کے بغیر تین دن بھی یہ حکومت نہیں رہ سکتی تو آپ دیکھیں کہ یہ ہائی پیس کانسل جو ہے یہ ریاست کا ایک ادارہ ہے اس میں دیکھیں ستر لوگ ہیں ہر ایک کو نمائندگی دی ہے اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی اس کو سیریسلی لیتا ہے نہ اس نے کوئی باتچیت میں پہلے حصہ لیا ہے نہ اس کا آئندہ کوئی کردار ہو سکتا ہے ہائی پیس کانسل جو ہے اس کے برے میں خود افغانستان کے اندر کافی تنقید ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پاس فنڈ آتے ہیں یہ دورے کرتے ہیں غیر ملکی اور انہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا میرے خیال میں یہ ہائی پیس کانسل سے بڑھ کر بات ہے جس طرح آپ نے کہا اگر کوئی باتچیت ہونی ہے تو اس کے فیصلہ اشرف غنی کریں گے ایک حد تک عبداللہ کریں گے اور خاص طور پر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حنیف اطور اور انڈی ایس کے سربراہ معصوم ستانک زئی کریں گے یہ لوگ ہیں جو پہلے بھی انہوں نے کوشش کی ہے اندر بھی کریں گے تو میرے خیال میں باتچیت تو فیلحال نہیں ہو رہی اور صرف یہ کوشش ہو رہی ہے افغان حکومت کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے کہ طالبان میں سے کچھ لوگوں کو توڑ لیا جائے اپنے ساتھ ملا لیا جائے تاکہ یہ بکھر جائیں یہ کمزور ہو جائیں کوئی سنجیدہ باتچیت کے لیے میرے خیال میں ابھی تک کوئی بڑی کوشش نہیں ہوئی نہیں تو اس میں مثال کے طور پر جو ملا رسول کا بعملہ ہے کہ جس کو انہوں نے اپنی طرف سے توڑا ہے اس کی کوئی سگنفیکنس ہے مطلب اس ٹوٹ پوٹ کی لیکن میں نے جو دیکھا ہے افغانستان میں جب سے طالبان کی تحریک بنی ہے انیس سو پچانوے سے تو جو بندہ طالبان تحریک میں شامل ہے اس کی اہمیت ہے جب وہ نکل جائے یا اس کو نکال دیا جائے تو اس کی حصیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہی حال ملا رسول گروپ کا ہے اس کے پاس لڑنے والے بہت ہی کم ہیں وہ جو آج کل جنگ ہو رہی ہے اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ خود ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں ابھی ان کے ایک رہنما ملا عبد الرعوف استمبول گئے تھے بات چیت کرنے کے لیے جو ان کی باقی شورہ کے ارکان ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہماری نمہندگی نہیں کرتے تو میرے خیال میں آپ دیکھیں اگر بات چیت